آئی سی سی چیمپئنس ٹروفی جو ہے دو ہزار پچیس میں ہونی تھی اور آنے بھی والی ہے تو کرکٹرز جو ہیں ہمارے شاہین ہیں بابر ہیں رزوان ہیں تھوڑی ان کی جو کہتے ہیں نا فارم تھوڑی خراب ہوئی بھی تھی تو کیا دیکھتے ہیں ذرا کہ کیا ہمیں کچھ پرفارمنس بہتری دیکھنے کو ملے گی فارم ان کی خراب نہیں ہوتی سیلیکٹرز کی ہو جاتی ہیں فارم خراب ہمارے ملک پاکستان میں جب تک سپورٹس میں سیاست ہے تو ہمارے جو سپورٹس میں ان کی فارم خراب ہو جائے بات یہ ہے کہ سیچن ٹنڈوڑکر نے ہنڈرڈ پلس کی سنچریز نائنٹی نائن پہ وہ کھڑا ہو گیا میں پتہ نہیں انڈیا میں تھا کہ نیپال میں تھا سب لوگ آئے کھان تو میرے پاس بھی آئے کوئی لوگ کھان سب یہ سیچن کی سنچری نہیں ہو رہی اور میں اگر نہیں ہو رہی تو ہو جائے گی اکڑی کھلے کھیڈن دے اکڑی کھلے ٹائمنگ کا بڑا چکر ہوتا ہے ہر گھنٹے کی ساتھ ہوتی ہے میں نے بارہا کہا بلکہ میں کسی نیجی چینل پہ تھا میں نے وہ کیا کہتے ہیں صرف راض نواز صاحب کو بھی کہا یہ سعید اجمل کو بھی کہا کہ بھائی میں نے بلکہ انڈیا کی پروڈکشن کی تھی کہ انڈیا ہار جائے گا اور وہ ہار گیر کپ لے کے گیا تھا اسٹریلیا میری وہ ہندو جو جوتش تھے ان سے مقابلہ رہا ٹاکرا بھی ہوا ڈائریکٹ پاکستان سے میں نے کہا انڈیا ہارے گا وہ ہارا کس بیس پہ ہارا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ گھنٹا اب اچھا ہے اس کھلاری کے لیے اس کھلاری کے لیے برا ہے ادھر پرفومنس نہیں ہے یہ آج کی ٹیم میں یہ کھلاری ڈالے جائیں ایس والے ڈالے این والے ڈالے اے والے ڈالے پی سی بی کو چاہیے ایک سٹالوجر بھی رکھیں ساتھ تاکہ ہم بتا سکیں کہ کون سا کھلاری آج چلے گا کون سا نہیں چلے گا کس نمبر پہ کس کھلاری کو بیجنا ہے کس کو نہیں بابر آزم دو وینس کا مالک ہے وینس تگڑی ہے ابھی ریورس ہے اس سال میں اگلے سال ریکٹو گریٹ ہے وینس اگلے سال وہ سیدھی ہو رہی ہے بابر آزم دو ہزار پچیس میں چلے گا شہین شاہ جو ہے نیم سے شنی کا مالک ہے پندرہ نومبر کو اس کی شنی جو ریکٹو گریٹ تھی سیدھی ہو گئی اب یہ چلنا شروع کریں گے لیکن یہ سیلیکٹر اور جو اوپر والے بابر شہر ہیں نہ زیادہ چلیں وہ ریلیکس رہیں ان کھلاریوں کو چلائیں فوکس کرنے کے ضرورت اچھا اسے کے ساتھ بلاول کی شادی کی تو ہم نے بات کی لوگ بابر کی شادی کا بھی بہت ویٹ کرتے ہیں بابر کے فانس جو ہے نا بابر تھے میرے خیال تھے مکڑے تھے کوئی طالہ کالہ تلوی ہوئے گا میرا خیال تھے ایک گل ہے کہ وہ میں نے ایک دفعہ اس کا ذائچہ بنائے میرے خیال تھے دلشل بھی ٹوٹ گیا ہو بچارے ایک سے ٹوٹ جاتے ہیں اب بابر آزم کے لیے میں پانچ الفی بیٹ بتا رہا ہوں چار کو سیلیکٹ کر لے بابر بابر آزم کی دنیا میں پانچ الفی بیٹ ہیں جسے وہ دوستی بھی رکھ سکتا ہے جس کے ساتھ وہ ممالک میں بھی جائے گا تو کامیاب ہوگا جن سٹیز میں کھیلے گا اُدھر کامیاب ہوگا ایس جیسے سویڈن ہے این نوروے بی بولوجستان جیسے ایکزیمپل ڈیبلیو وردہ ایس این بی ڈیبلیو زی جیسے زیشان اب ان پانچ الفی بیٹ میں بابر آزم کو دنیا میں نمائیہ کامیابی کرکٹ کے حوالے سے ملے گی ان پانچ الفی بیٹ میں بابر آزم دی کی کیا کہلیں کہ بیگم بھی آئیں گی ان کی میسیز بھی آئیں گی بھاگ والی ہوں گی خوش نصیب ہوں گی دو ہزار پچیس بابر آزم کی شادی کا سال ہے اس سال کو اگر انہوں نے ڈیلے کیا تو پھر عمران خان بنیں گے بعد میں اچھا لیٹر پلیٹ ہو جائے گی اچھا سر لاستی یہ بتائیں کہ دو ہزار پچیس کن ستاروں کے لیے خوش فبری لے کر آئے گا کن ستاروں کے لیے بیڈ لک اچھا سوال ہے پہلی بات تو میں آپ کو بتایا تھا کہ بھی ڈالنڈ جے ٹرم بڑے فسے ہوئے تھے کمالا دیوی لڑ رہی تھی انہیں تو پھر مجھے امریکہ جانا پڑ گیا میں کہا ببر شہروں میں تو ڈالنڈ نجھے تاکہ ہی آنا ہے ہمیں گیا اور الحمدللہ وہ جیت گیا پہلا الالفہ بیٹ پوری دنیا میں ڈی جسے ڈالنڈ ہے دانیا دانیال اماس عزمہ انس احمد ایکس ایکسرا ان کے لئے کامیابی ہے نمبر تری کیو انڈ کے کیو اسے کھوین کدسیہ قیوم کے اسے کامران کھرن ان کے لئے دی بیسٹ ہے اس کے بعد ایچ اسے ہمنا ہمائیو ہیلن ان کے لئے دی بیسٹ ہے اس کے بعد ایم ہے اسے مریم محتاب مجتبہ ان کے لئے بہترین ہے اس کے بعد آر او ٹی ہے آر ایز راہت روبین رزاق ٹی ایز تلہ تانیا ان کے لئے اچھا ہے ایف ایف ایز فروہ فرگوسن ان کے لئے دی بیسٹ ہے اس کے بعد ایس ہے ایس ایز ببر شیر شہزادی آپ کا نام ہے سنبل ساجدہ یہ الفیبیٹیکل میں نے بتا دیا ہے کہ دو ازار پچیس ان کے لئے اچھا رہے گا خوشحالی کے حوالے سے پیسے کے حوالے سے ٹریولنگ کے حوالے سے قوم میں پرموشنز کے حوالے سے جی سیاسی میدان میں کن جو ہمارے جو بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں ان کے ستارے گردش میں رہیں گے یا سیٹ رہیں گے پہلی بات تو جس پرگرام میں عمران خان نہ ہو تو وہ چلتا ہی نہیں ہے سب سے پہلے تو ہم عمران خان کی بات کرتے ہیں جو اس وقت اڈیالا یونیورسٹی میں ہیں اب اڈیالا یونیورسٹی میں جو ہیں عمران خان صاحب ان کو نکالنے کے لیے علی امین گنڈا پور ہے علی امین ایک بٹا بارہ کے خانے کے مالک دو منگل کے مالک عمران احمد خان دو منگل کے مالک اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب دو ہزار پچیس میں آ جائیں گے آپ کے چینل پہ کہہ دیا کہہ دیا آپ نے آ جائیں گے باہر آ جائیں گے اب عمران خان جو ہیں ڈیسمبر کے لاسٹ ویک میں یا جنوری کے فرسٹ ویک کے اندر ٹین ڈیز میں ان کو ایک سزا بھی آنے والی ہے اچھا ایک سو ساٹھ ملین پاؤنڈ کی جس میں دس سال یا چودہ سال سزا ہوگی اچھا جس میں بشرا بی بی صاحب سہبہ بشرا ریاض وٹو سہبہ تین وینس کی مالک ہیں اور وینس ہمیشہ عمران خان صاحب کو لڑا ہے دیکھیں اگر ہم جمائمہ گولڈ سمیت کو دیکھیں ان پہ خان صاحب کو کافی ترقی ملی ریحام خان آئی وہ ایک وینس کی مالک تھی خان صاحب ڈی فیم ہوئے اب یہ تین وینس کی مالک ہیں خان صاحب اندر ہوئے لوگ کہتے ہیں ان کی عویجہ سے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بنے وزیر آزم میں کہا تو ان کی عویجہ سے اندر گئے ہیں وزیر آزم تو خان نے تو بن نہیں تھا کیونکہ ان کے ذائچے میں دو راجوگ تھے عمران خان صاحب فروری میں بھی آ سکتے ہیں آگے پیچھے ہو سکتا تھوڑا سا ٹائم ایک تو یہ میں نے اوکے کر دیا لیکن یہ کنفرم ہے کہ آ جائیں گے برشیرہ کہہ دیتا ہن ساڑے کو سین کرانا ہے ٹھیک ہے کہہ دیا آپ نے اچھا ہن اب بات آتی ہے جناب محترم یعنی کہ ریاست پاکستان کے سلامی جبوریہ پاکستان کے وزیر آزم شہنچائے وہ سوری شہنچائے نکلا ہے میرے موہ سے کیونکہ تین دفعہ تو وزیر آزم وزارت عثمہ تو باؤ جی کو ملی تھی دو دفعہ مل گئی ان کو شباز شریف صاحب کو تو میں سمجھا شاید یہ بات شہنچائے نظام ہے لیکن سوری جمہوری بلک ہے اچھا اس میں جو چہنچائے سوری وہ جناب میاں محمد شباز شریف صاحب ان کو لگا ہوا ہے ساڑھ ستی کسی قلت فہمی کا چکار ہے آپ اب کم راشی ریورس اب کم راشی میں شنی ہے جو سیدھی ہوئی اب شنی کا اگلا ہاؤس جو ہے وہ ہے مین راشی جس کو ہم پائسز کہتے ہیں اس کا جو پچھلا ستار جس کو ہم مکر راشی کہتے ہیں ڈائی ڈائی سال لگتے ہیں سب کو تو شباز شریف صاحب جو مکر راشی والے ہیں جس کو ہم کیپری کون کہتے ہیں ان کے پاؤں میں مسئلے آئیں گے جو پائسز والے ہیں ان کے اندر تو ڈائریکٹ راہو لگا ہوا ہے ان کو سربے آئے گا معاملہ راہو در لگا ہوا ہے برجہ ہوت میں اور شنی میں تو آل لیڈی اپنی ہی راشی میں وہ اس میں کہتے ہیں ایکیوریس میں شنی ہے تو پیڑ پہ مسئلہ آئے گا تو شباز شریف صاحب کو صحت پہ مسئلہ آ سکتا ہے جسمانی حوالے سے پیٹ ہو بیک سائیڈ ہو یہ والا معاملہ آ سکتا ہے جائیں گے تو وہ بھی اٹسین سٹیفن سین جابر بین ہنان یہ کون ہے سائنس دان ہے نا دنیا کے بڑے نامور سائنس دان ہے ہمارے ملک پاکستان میں سائنس دان بھی ہیں سیاست دان بھی ہیں پیپلز پائلٹی جو ہے وہ ہے سٹیفن سین اور جو ہے نون لیگ وہ ہے ایڈیسن کیونکہ سائنس انہوں نے دکھانی ہے بیسری صدی میں یہی سائنس دان تھے سیاست دان تھے اس صدی میں بھی یہی سائنس دان اور سیاست دان ہے سموک بھی نہیں کی ویسے تو ہوسپیٹل اگر تو انہوں نے اتنا کام کیا تو ان کو تو باہر جانے نہیں دینا چاہیے اور اگر ان کو ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج ہی نہیں ہے میرے ملک ہے پاکستان میں تو ان کو تو آنے بھی نہیں دینا چاہیے پھیلنا جائے بیماریاں انہیں کورنٹائن رکھنا چاہیے یہ بات اہم ہے جی بات کیجئے آپ اچھا آپ نے بات کی شباز شریف کی اور عمران خان کی مریم نواز کے ستارے کیا کہتے ہیں سی ایم بن چکی ہیں وہ ہاں سی ایم ہے اور باو جی کے مچھرے سے چلتی ہیں اگریسیو سٹائل تھا اب تو ذرا دیمی ہے ہماری بہن ہے تو سی ایم مریم نواز صاحبہ اس وقت تک ہیں جب تک عمران خان صاحب باہر رہی آتے ہیں اور عمران خان صاحب کی جب آمد آمد ہوگی تو سی ایم صاحبہ کی شیٹ ہلنا شروع ہوگی جیسے زلزلہ آ جاتا ہے ابھی تو سویا ہوا محل ہے کیونکہ عمران خان نے ہاتھ لگایا تھا تو سویا ہوا محل جاگ گیا تھا تو ان کو اڈیالہ یونیسٹی پہ جمع کرا دیا گیا لیکن خیر ابھی جو ہے سی ایم صاحبہ مضبوط ہیں کیونکہ سنگ راشی سے ریلیٹ ہیں اور سورج کی مالک ہیں اور اگر ہم غور کرے تو مریم میم سے ہے میم سورج سے ریلیٹ ہے اب ہمارے ملک پاکستان میں میم کافی ہیں ای ایم والے اور ایم ایم اب مریم نواز ہیں یہ سورج اور مریم کی مالک سی ایم میں اب محسن نکوی ہیں ایم اور این ہیں وہ ان کے بعد اللہ نے تین سیٹے دی سینیٹر بھی ہیں پی سی بی کے چیئرمن بھی ہیں اور وہ وزیر داخلہ بھی ہیں ایم این اتنی پاور ہے اب ایم این کو الٹا کریں تو نہندرہ مودی بن جاتا ہے اب وہ تیسری دفعہ وہ بنے ہوئے پردھان منتری ایم کو پھر غور کرے تو نینسل منڈیلا بھی ہے تو ایم ایم میں پاور ہوتی ہے ایم میں بھی ہوتی ہے ایم میں بھی آپ ہے پاور ہے اچھا ایم میں اور بھی اب دیکھیں گے بڑا کچھ ملک ابھی ہمارے ڈی جی آئی بھی آئے ملک آسیم آئے ایم میں آئے تو یہ چیزیں ہیں ناموں میں بڑی پاور ہوتی ہے سورج اور مریق سے ان کا تعلق ہے یہ پاور میں ہے تو مریم نواز اپنے نام کی مدد سے اپنے نام کی پاور سے آئی ہے اب بلاول کو دیکھیں بلاول بھٹو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اب وہ وزیر خارجہ بنا اب ان کے نانا بھی وزیر خارجہ بنے تھے فرس ٹائم لیکن وہ بنا بھائی حیرت ہو گی کیسے بن گیا یہ مجھے پتا ہے کیسے بنا ہے بلاول کے نام میں بڑی پاور ہے بے سے وہ ٹورس ہے لام سے وہ ایریز ہے علیف سے ایریز ہے واؤ سے ٹورس ہے پھر لام سے وہ ایریز ہے بلاول کا نام ٹورس اور ایریز کا مکشر ہے اور ڈیول سٹار کا ہے آگے زرداری لگتا بلاول زرداری تو کبھی بھی وہ نہ بنتا کیا نہ بنتا وزیر خارجہ اب وہ بنا بلاول بھٹو کی ویسے آگے بی لگایا ہے ڈبل بی کا مالک جیسے شباز شریف ڈبل ایس کے مالک ہیں جیسے صادق سنجرانی ڈبل ایس کے مالک تھے جیسے الیکشن کمیشن کے چیف جو ہے جو گٹولہ ہی ہو گیا بورے الیکشن کا وہ بیٹھے ہوئے سکندر سلطان ڈبل ایس کے مالک ہیں نیم کی پاورز کی ویسے لوگ بیٹھے ہوئے تو بلاول کے شادی پھر کب ہم دیکھ رہے ہیں اچھا اب بلاول بھٹو ہیں وہ اور جو سیاستانوں کی شادیوں تو لیٹی ہوتی ہیں ہمارے عمران خان صاحب کی بھی لیٹی ہوئی تھی تو یہ عمران خان صاحب بننے چلے ہیں کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا تو خیر کہنے کا مطلب یہ یہ سال اہم ہے ان کا اگر یہ شادی کرتے ہیں تو یہ جو 2025 ہے اگر یہ ہو گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو 41 کی ایج میں ان کی میریج ہوگی بلاول کے لیے بہترین alphabet S ہے اچھا اس میں S میں کوئی آگئی تو وہ اچھی زندگی چلے گی اگر کوئی آگئی علی فورائن والی وول والی تو پھر وہ شادی نہیں چلے گی جیسے جنید کی نہیں چلی جنید سفدر ہوئی تھا مریم نواز ہماری بہن کا وہ بیٹا وہ کہاں شادی چلی اڑ گئی جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بشرا بی بی سیاست میں آ چکی ہیں تو ان کا سیاست میں آنا کیسا ہے اچھا سوال ہے بشرا بی بی سہبہ ایک میرے خیال سے روحانی خاتون ہیں سپیرچل کے حوالے سے ان کی پہچان پیرنی کے حوالے سے ہے یہی کہا جاتا ہے جو ٹریول ہوتی بات تو سیاست میں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی عوام ان کو لائک نہیں کرتی اچھا ویسے عمران خان صاحب کی وجہ سے کہ جو ان کی زوجہ حیات ہیں تو ویسے رسپیکٹ لیکن میں نے آج سے دس دن پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح یہ لیڈ کرنے آگئی ہیں سیاست کو نہ انہوں نے پول سائنس کیا ہوا ہے نہ یہ ان کو پتا ہے سیاست کا معاملہ نہ کبھی کسی سٹیج پہ تقریر ہے نہ انہیں کچھ پتا ہے یہ آگئی تو میں کہتا ہوں یہ ریجیکٹ ہو جائے گا پی ٹی آئی میں ان کی وجہ سے درادے پڑیں گی لیڈ کریں علی امین گنڈا پور بشرا ریاض وٹو سہبہ کی سیاست میں کچھ جگہ بنتی نہیں ہے اگر بنانے کی کوشش کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پی ٹی آئی جو ٹوٹے گی علیمہ خان سہبہ ان کی جگہ ہے وہ آ سکتی ہیں گو کہ عمران خان صاحب موروسی سیاست کو پسند نہیں کرتے لیکن اچھا بولتی ہیں ڈیسنٹ ہیں یہ نہیں کہ میں وہ عمران خان صاحب کی بہن ہے تو اس حوالے سے بات کر رہا ہوں لیکن جو چیز سمجھ چاہ رہی ہے کیونکہ میں اپنے علم میں بدھیانتی ڈی کرتا ہوں